جو حادثہ جو پیش آیت ہے میں اس کے تعلق سے کچھ باتیں آپ سے کہنا شیطان رزوی ہے جس نے قرآن پر اعتراض کیا ہے اور یہ اعتراض کوئی نئی بات نہیں ہے بلکہ اسی ملک کے اندر اسی طرح کا اعتراض کیا جا چکا ہے کچھ انتیار پسندوں کی جانب سے اور یہ معاملہ کورٹ میں بھی گیا تھا لیکن کورٹ سے بھی ان لوگوں کو جواب کل گیا کہ یہ ہمارے دائرے اعتراض میں نہیں ہے کورٹ دنیا کی عدالت اس کتاب کے اندر جسے آسمانی عدالت نے پاس کیا ہو آسمانی عدالت سے ہو کر جو کتاب آئی وہ اس کتاب کے اندر دنیا والے کوئی تبدیلی کرنے یہ دنیا کے لوگوں کے اعتراض کی بات نہیں یہ کوئی نیا اعتراض نہیں لیکن اس شخص نے جو اعتراض کیا ہے وہ پہلے لوگوں نے چوبیس آئیتوں کے سلسلے میں اعتراض کیا تھا اور اللہ رب لزد کا شکر اس کا احسان ہے کہ علماء اکرام نے اس کا جواب بھی تحریر کیا تھا وہ جواب بھی کتاب کے شکل میں موجود ہے اور اس کے بعد اس شخص نے جو اعتراض کیا ہے وہ قرآن کریم کی چھبیس آئیتیں اور اعتراض کیا ہے اعتراض یہ کیا گیا ہے کہ ان آئیتوں کے اندر آتنگ واد کی دہشت گردی کی تعلیم بھی گئی ہے ان آئیتوں کے ذریعے سے آتنگ واد پھیلتا ہے دہشت گردی عام ہوتی ہے یہ اعتراض کیا گیا ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اگر اس شخص نے قرآن کو پڑھا ہوتا سمجھا ہوتا وہ اس فکر کیا ہوتا تو اس کی سمجھ میں یہ بات آ سکتی تھی کی یہ کتاب امن و آشتی کا بیغاد دینے والی کتاب امن و شانتی کی پرچارت ہے یہ دہشت گردی کی تعلیم نہیں دیتی یہ کتاب وہ کتاب کیسے دہشت گردی کی تعلیم دے سکتی ہے جبکہ اللہ رب العزت کا یہ کلا فرمان اسی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں اور پڑھنا چاہیے یاد ہونا چاہیے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے من قتل نفسن جمعین نفسن او فسادن فی الارض فکعنما قتل الناس جمعیہ اللہ کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے کسی شخص کا کسی معصوم شخص کا ناحت پتل گیا اس کا خون بہایا ایک انسان کو پتل کر دیا اس کا جرم کتنا بڑا ہے فکعنما قتل الناس جمعیہ گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو پتل کر دیا ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا خون اس کا قتل ہے اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے آگے کہا ومن آیاہا فکعنما حیل نفسن جمعیہ اگر کسی شخص نے کسی انسان کی جان بچا لی گویا کہ اس نے ساری انسانیت کی جان بچا لی ساری انسانیت کو زندگی عطا کر دی جو کتاب انسانی خون کی اتنی قدر کرتی ہو انسانی خون کو اتنی اعمیت دیتی ہو انسانی خون کو اتنی تقریم دیتی ہو جو کتاب وہ کتاب فیشن کرتی کی تعلیم کیسے دے سکتی اور ہم یہ بات چیلنج کے ساتھ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنی بھی کتابیں موجود ہیں کوئی بھی کتاب لے کے چلے آؤ اس اسلوم میں کسی بھی کتاب کے اندر یہ بات کہی گئی ہو اور تمہارے جتنے بھی رہنبہ ہیں جتنے بھی قائدین ہیں جتنے بھی ہم نومان کی بات کرتے ہیں ہم نشانتی کا پیغام دیتے ہیں اور جتنے بھی تمہارے عدیب اور پڑے لکھے ہیں ان کو لے آؤ دکھا دو تو کسی نے اس اسلوم میں کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے اور ایک انسان کو زندگی عطا کرنا پوری انسانیت کو زندگی عطا کرنا ہے دکھا دو کسی نے لکھا ہو کسی نے یہ بات کہی کسی نے یہ بات تم کو سمجھائی ہو یہ قرآن کا پیغام ہے کہ ایک انسان کا قتل یہ پوری انسانیت کا قتل ہے آج یہ اترازات کرنے والے ایک انسان نہیں جتنے لوگ اتراز کرتے ہیں بلکہ سیکروں انسانوں کی جان لے لیتے ہیں سیکروں انسانوں کو قتل کر دیتے ہیں بلکہ بعض وعض و قرآن تو ایسے ہیں جنہوں نے لاکھوں لوگوں کا قتل کیا ہے ملینوں لوگوں کو موت کے گھاستے اتار دیا ہے ان کا کوئی حساب لینے والا نہیں ہے آج اس کتاب پر یہ اتراز کیا جاتا ہے کہ اس سے آتک بات جلتا ہے اور آئیے سنیے یہ شخص نے جو اتراز کیا ہے ہمارے لیے دکھ کی بات یہ ہے کہ آج یہ اتراز کرنے والا مسلمان کہنا نام نحاق مسلمان ہے اپنی نصبت اسلام کی جانب کرتا ہے اس لیے ہمارے لیے یہ اور زیادہ تکلیف میں بات ہے کسی نے یہ بات کہی تھی شاعری کی زبان میں دل کے ففولے جل اٹھے سینے کے داخل سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے اس لیے میں مسلمانوں سے کہنا چاہوں گا کہ ہماری سب سے پہلی اور عملی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کی دینی اور اخلاقی تربیت کو ترجیح دیں سب سے پہلے جو کام ہمیں کرنا ہے وہ اپنے بچوں کی اپنی بچیوں کی اپنے گھر والوں کی دینی اور اخلاقی تربیت کرنے ہیں اور اگر ہم نے جس طریقے سے ہم اس کوتاہیے میں مبتلا رہے ہیں اب تک اگر اسی طریقے سے یہ کوتاہیے ہم سے ہوتی رہی تو یاد رہے ایک نہیں بلکہ اس طرح کے اور ہو میر سالیم کا نام انہیں سنا ہے میر چافر کا نام انہیں سنا ہے یہ غدار اوم تھے یہ مسلمان نام کے مسلمان تھے یہ غدار تھے اسلامی تاریخ میں اور ہم نام سنتے ہیں سلمان رشدی کا نام ہم سنتے ہیں دسلیم انسرین کو ہم جانتے ہیں تاریخ فتح کو ہم جانتے ہیں شیطان رزوی جو اس وقت پڑھا ہے ہم نے اس کو بھی جانا ہے اگر ہماری تربیت کا یہی حال لہا اپنے بچوں کے تعلق سے تو ایک نہیں اس طرح کے نجانے کتنے ناخلص نہ ہنجار اسلام اور حلی اسلام پر اسی طرح کے اعتراضات کرتے رہیں گے قرآن پر اعتراضات اٹھاتے رہیں گے اس لئے ہماری اولین ذمہ داری یہی ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کی جانب نہ بچوں دیں دیان لینے کی ضرورت ہے اور اس کے بعد دوسرا جو سنگین الزام شخص نے آئیت کیا ہے وہ کیا ہے وہ سنیے قرآن میں ایک تحریف کی گئی ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے حق مسلمان کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے قرآن ایک ایسی عظیم کتاب ہے جس صورت اور جس شکل میں اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی تھی اپنی اسی اصلی شکل میں آج تک موجود ہے مسلمانوں کا اتفاقی مسئلہ ہے اجوائی مسئلہ ہے کہ قرآن کے اندر تحریف نہیں ہوئی ہے اور نا ممکن ہے اور جو شخص یہ آفیلہ رکھتا ہو قرآن کے اندر تبدیلی کی گئی ہے تحریف کی گئی ہے گڑ بڑ کی گئی ہے اس نے کچھ آئیت ہے گھٹائی گئی ہے پڑھائی گئی ہے جو شخص یہ سمجھتا ہو وہ دائرے اسلام سے خارج ہے اور خوش آئند یہ بات ہے کہ یہ شخص جس طبقے سے جس طبقے سے تعلق رکھتا ہے اگرچہ ان کے یہاں یہ باتیں موجود ہیں اس طرح کی لیکن اس کے باوجود خوش آئند بات یہ ہے کہ اس کے فرقے کے لوگوں نے بھی اس بات کو اب تسلیم کر لیا ہے کہ اس کتاب میں کوئی تحریف نہیں ہوئی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے کتاب اپنی اصلی شکل میں جس طریقے سے اللہ نے نازل ضرمائی تھی آج بھی اسی شکل میں موجود ہے اور آئیے تبدیلی اس میں کیسے ہو سکتی ہے اللہ رب العزت کا یہ وعدہ ہے اللہ رب العزت نے ارشاد ہم آیا اِنَّا لَحْنُوْ لَسَّلَّتْ ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے ہم ہی اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں ہم اس کی حفاظت بھی کریں گے اس سے پہلے جتنی بھی آسواری کتابیں نازل کی گئی اللہ رب العزت نے کسی کتاب کی محفوظ رکھنے کی ذمہ داری نہیں لی لیکن قرآن میں کیسی کتاب ہے جس کے محفوظ رہنے کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے خود لیے کسی نے اسی کو کہا تھا فانوس بند کے جس کی حفاظت ہوا کرے فانوس بند کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا مجھے جسے روشن خدائے کرے اللہ رب العزت کی آسمانی عدالت سے یہ جیس محفوظ ہو کر آئی اور قیامت جب یہ کتاب محفوظ رہے گی دنیا کی ساری عدالتیں مل کے بھی اس کتاب دیں ایک لفظ نہیں ایک حرف ایک سوشہ ایک نقطہ در اس میں گھٹانا اور پڑھانا چاہے تو اس کتاب علاہی میں تبدیلی نہیں کر سکتے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ تاکاریوں نے قرآن کے کتنے نسکیں جلائے تھے تاکاریوں نے دسیوں نے سیکڑوں نے ہزاروں نے لاکھوں نسکیں قرآن کے جلا دیئے تاکہ یہ قرآن دنیا سے مٹا دیا جائے ختم کر دیا جائے کیا قرآن دنیا سے ختم ہو گئے ونکہ اللہ رب العزت نے پونی تاکاریوں کے اس کتاب علاہی کا محافظ بھی بنا دیا اسی کو ادبال نے کہا تھا ہے آیا یورش تاکار کے افثانے سے باسبان مل گئے کانے کو سنم خانے سے اللہ رب العزت نے جنہوں نے قرآن کے لاغون اس کے جلا دیئے لیکن مسلمانوں کے سینے سے جو قرآن محفوظ ہے سینوں کے اندر وہ کوئی تیامت تک اس کو نہیں نکال سکتا ہے لیکن ہمارے خود سبھے داریاں بھی ہمارے اوپر اس تعلق سے عائل ہوتی ہے اللہ کا کلام ہے یہ اللہ نے خود سبھے دارے لیا اور کہتے ہیں اس میں خیانت کی گئی اللہ نے اعلام کیا وَإِنَّهُ لَتَنزِلُ الْعَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَا بِهِ الْرُّوحِ الْعَمِينَ یہ وہ کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے نَزَلَا بِهِ الْرُّوحِ الْعَمِينَ روحِ عَمِينَ ایک ایمان دار فرشتہ اس کو لے کر نازل ہوا ہے اور اللہ تعالی نے فرمایا وَإِنَّهُ لَتْكِتَابُ الْعَزِيزَ لَا يَعْتِهِ الْبَاطِلُ مَرِيَدِهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِلُ مِنْ حَكِّمِنْ حَمِينَ اللہ کا یہ اعلان ہے کہ یہ کتاب اللہ نے جو نازل فرمائی ہے یہ باوقع کتاب ہے یہ کتاب باعثت کتاب مخترم کتاب ہے اس کی توعید کرنے سے اس کی عصیصت قد نہیں ہوگی اور فرمایا کتنی باعثت ہے کتنی باعثت ہے لَا يَعْتِهُ الْبَاطِلُ مَنِيَدِهُ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ اس میں نہ تو کمی کی کوئی مجائش نہ جاتی کوئی کر سکتا ہے نہ کمی کر سکتا ہے یہ کتابِ الٰہی ہر طریقے سے محفوظ ہے کتنی محفوظ ہے اللہ کو عزت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی افتیار نہیں دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی مرضی سے اور اپنی خواہش کے مطابق اس کتابِ الٰہی میں کوئی تبدیلی کر سکتا ہے اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی دیتے ہوئے کہ اگر یہ نبی بھی اس کتابِ الٰہی میں کچھ اپنی طرف سے بڑھا دیتا تو ہاں اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہم اس کی شہریں کاٹ لیتے اللہ رب العزت کا یہ علان ہے آسمان سے اللہ نے فرمایا ہی اللہ رب العزت کا علان ہے اس شخص نے اس علان کو بھی نہیں پڑھا کہ اس قرآن میں اللہ کی نبی کو بھی تبدیلی کرنے میں احتیار نہیں دیا اللہ رب العزت نے اور کہتا ہے کہ تبدیلی کرنے والے کون ہے نام میں ان کے ذکر کیے گئے حبوبک کا نام ذکر کیا گئے عمر کا نام ذکر کیا گئے عثمان کا نام ذکر کیا گئے معلوم ہونا چاہیے کون لوگ ہیں ان کی کیا شرصیت ہے یہ اسلام کے اولین فلسہ راشدین ہیں یہ وہ لوگ ہیں اللہ کے رسول اللہ جن کے طریعتے کو جن کے منحض کو جن کی زندگی کو بات میں آنے والے تمام لوگوں کے لیے راہِ رجات پناتی ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا بین کے طالب سے اللہ کے سنتی وَسُنَّتِ اللہ فلسہ راشدین الْمَحْدِ یہ وہ ہدایت کی آفتالوں میں لیکن یہ ضمیر فروش انسان کہتا ہے ابو بکر نے تبدیلے کیا عمر نے قرآن میں تبدیلے کیا عثمان نے اپنے قوبر طاقت حکومت سلطنت کا مسیوز کر کے جو پرند کتاب میں قرآن میں آیتیں چھتیس آیتیں داخل کیے ہیں یہ اپلی سوی شیطان اس طرح کی بات کرتا ہے کیا اس نے یہ محسوس کیا کہ ان کا مرام کیا ہے ان کا مرتبہ کیا ہے یہ لوگ خائن تھے مددار تھے قرآن میں تحریف کرنے والے لوگ کی بات یہ دوئے ہیں کہ اس شخص نے حضرت علی کا نام ذکر نہیں کیا حضرت علی کا نام نہیں ذکر کیا ہے یہاں پر کہ حضرت علی کو بھی اس پہ شامل کر لیا جائے وہ کس لیے اس لیے کہ اس کے جو موتدد سو لوگ ہیں جو اس طرح قرآن رکھنے والے ہیں جو صحابہ کبرا بلا کہنے والے ہیں وہ نہ ناراض ہو جائے پہلے بیگ سے تعلق رکھنے والے لوگ ناراض نہ ہو جائے ان سے عقیدت رکھنے والے لوگ ناراض نہ ہو جائیں یہ سمجھتے ہوئے حضرت علی کا نام نہیں لی ہے لیکن اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے اس وقت حضرت علی کا نام اگر چیز نے نہیں لیا ہے لیکن وہ بھی اس سے ناراض ہیں انہوں نے بھی داہے اسلام سے خارج کر دیا ہے اور جن کی پشت بنائی میں ان کی طرف سوی بیانات بارات میں آ رہے ہیں ٹیلی ویزن پر آ رہے ہیں یہ ہمارا ایسے شخص سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اس طرح کی بھوٹے اور بھدیر اور کیچڑ اگر چیز نے بھوٹے اور بھوٹے ہیں اس کو ہم بھوٹے نہیں کر سکتے ہیں تو حضرت علی کا نام نہیں لی ہے لیکن یاد رہے حضرت علی کا نام نہ لے کر دیں اس میں حضرت علی کی بھی توہین ہے یہ صرف ابو بخ کی توہین نہیں ہے عمر کی توہین نہیں عثمان کی توہین نہیں حضرت علی کی بھی توہین توہین اس میں ہے کیوں توہین ہے حضرت علی کی آپ کو بھی سن لیتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ تبدیلی کی گئی حضرت ابو بخ کے زمانے میں موجود تھے حضرت عمر کے زمانے میں موجود تھے حضرت عثمان علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بھی موجود تھے سوال یہ ہے کہ حضرت علی حق برتے تو پھر حضرت علی نے اعتراض تو نہیں کیا جو سوال نہیں ہمتھایا کیا حضرت علی مسلم تھے کیا حضرت علی ثائم تھے حضرت علی آیا اور کچھ تھے نو بسم اللہ حضرت علی نے یہ اتراض کیوں نہیں کیا چلی آپ کہہ سکتے کہ خلافت کیوں کہ عبر کی تھی عتمال کی تھی ان کو حمد نہیں ہو سکی جناب نہیں ہو سکی لیکن عثمان کی خلافت کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت آئی کتنے دن خلیفہ آئے تعریف نہ لکھتے ہیں تقریبا پاچ سال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رہے اور باقوار رقیم نے لکھ آئے کہ حضرت علی کی خلافت کی مدت چار سال نو مہینہ ہیں چار سال نو مہینہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رہے تو مکمل افتیار ہوئے سفید اور سیار کے مالک تھے انہوں نے اپنے دوری افتیار میں ان چھپیس آئیتوں کو پران سے نکال لے کی جناب جنہیں پر جنہیں پر جنہیں اس سے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتا ہے کہ گویا کہ ان خیانت میں ان کی خیانت میں پہلے والوں کی حضرت علی کے شامل لے تو اس کی لاس لیٰذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو مطوحیر ہے اور جن کو ان کی مانے اسد کا لقب دیا ہو اسد نام رکھا ہو اور جن کو حیدر کررار کا لقب دیا گیا ہو اور میں دیکھ رہا تھا انہی لوگوں نے حضرت علی کو سیف اللہ المسلود یہ لقب بنایت کیا ہوا ہے کہ حضرت علی اللہ ہی نیام سے نکلی ہوئی ایک تلوان تھے اگر نیام سے نکلی ہوئی تلوان تھے تو حضرت علی نے یہ کیسے گوانا کر لیا ان تین لوگوں نے جو تکھیلی پران میں کی ہے اس کو ختم کیوں نہیں کیا آئیے حضرت علی کے بعد اور بھی لوگ ہیں جو اس کی ذکر پہ آتے ہیں اور میں یہاں ایک بات اور سکر کرتا لگا یہ شخص اس فرقے سے تعلق رکھتا ہے جو عقیدہ اس شخص کا اس کے عقیدے کے مطابق حضرت علی کی جانے میں قول ممصود کیا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ حضرت علی خود فرماتے ہیں لیکن ہم اس قول کو صحیح نہیں سمجھتے ہیں لیکن یہ لوگ اس قول کو بیان کرتے ہیں کیا کہتے ہیں کہتے ہیں حضرت علی نے فرمایا ہے اَنَا رَبُّ الْعَرْضِ اَلَّذِي تَسْقُنُ الْعَرْضُ بِعِ میں ساری زمین کا وانک ہوں مجھے ساری زمین کا اتحار حاصل ہے مجھے تصرف کرنے کا حق حاصل ہے میں اس کائنات میں اس زمین میں تصرف دارا سکتا ہوں اگر حضرت علی کو یہ تصرف حاصل ہے تو پھر قرآن کی چھمپیس آیتوں کو نکال دینا یہ تو عاملی بات ہے اگر یہ سمجھتے ہو کہ حضرت علی اس کائنات میں سب کچھ کر سکتے ہیں آگے پیچھے کر سکتے ہیں اور لوگوں کو برباد بھی کر سکتے ہیں ہدایت میں بھی لگا سکتے ہیں اگر یہ سمجھا جاتا ہے تو پھر حضرت علی نے ایسا کیوں نہیں کیا یہ حضرت علی کی توہین ہے اور آئیے حضرت علی کے بعد حضرت حسن آتے ہیں اہلِ بحث سے تعلق ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اللہ کے رسول کے چہیتے ہیں کتنے دن بھی خلافت رہی چھے مہینے خلیفہ رہے ہیں خلفاء راجدین میں کلام نہیں شہار کیا جاتا ہے حضرت حسن کی بات چھے مہینے خلافت رہے ہیں انہوں نے اس تبدیلی کو دن بھوارا کیا اور اس کی علاواتی کا رہلِ بیت تھی موجود رہے کون کو رہلِ بیت تھے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود رہے ہیں جنگی وفار عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طور خلافت میں ہوئی ہے حضرت عباس نے کوئی اعتراض کیوں نہیں کیا اور اسی طریقے سے عبداللہ ابن عباس جنگی وفار سنہ 68 ہدری میں ہوئی ہے یہ بھی اہز پیسے ہیں لہٰذا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعتراض کیوں نہیں کیا جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پائی تھی کیلئے اللہ مفقی وفدید وحل متعبی اور اس امت پہ یہ کہا جا سکتا ہے اللہ کے رسول کے بعد اگر قرآن کا سب سے بڑا کوئی علم تھا کون تھے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے تو آخر یہ اہلِ بیت سے تعلق رکھتے تھے انہوں نے اس تبدیلی کو کیسے گوار کر لیا کیسے قبول کیا ہے یہ تو اعتراض کیے گئے ہیں قرآن میں تبدیلی کے تعلق سے اب میں آخری علم کرنا چاہتا ہوں کی آخر یہ بات کہی کیوں گئی اس طرح کی گناونی بات ایک نام میں ہر مسلمان کی جانب سے کیوں کی گئی ہے اس کے بہت سارے مقاصد ہو سکتے ہیں ایک تو لوگ آسکر جانتے ہیں شورت حاصل کرنا چاہتے ہیں مشہور ہونا چاہتے ہیں لیکن سوچنا یہ چاہیے لیکن کیا شورت کا سب سے گھٹیا ترین ذریعہ یہ ہی ہو سکتا ہے کہ قرآن پر کی جب اچھا کچھا لی جائے اور اس کو قرآن کیا جائے آتنکبار کی طرف اس کی نسبت کی جائے یہی رہ گیا ہے اور دوسرا وقت ہے جس انسان کا یہ شخص ایک مسلمانوں کا ادارہ وقف تھا وقف اس کا ذمہ دار تھا لہٰذا اس میں جو خرد ورد کی ہے اس کی وجہ سے خیالت جو کی ہے اس کی وجہ سے شکنجہ پیستا جاتا ہے اس طور پر لہٰذا اس شکنجے سے نکلنے کے لیے اس طرح جی فران پر کیشڑ اچھا لی گئی اس کی طرف سے اور اس کے جو جو سارے لوگ انتہام پسند ہیں اسلام دشمن جو لوگ ہیں یا سیاسی جو آتا ہے جو فرما روا ہے اس شخص کے ان کی خوشنودی حاصل کرنا ان کو ایک اس طرح کا پیغام دینا کہ میں فران کے خلاف ہوں ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یہ بھی ایک مقصد ہے اور اسی طریقے سے خلاف کوئی اُڑا کن منصب نہیں ہو سکتا ہے آئندہ افران پر کیشڑ اچھا لیے کی وجہ سے کوئی بڑا اُڑا مل جائے کوئی لیڈرشپ مل جائے اسی کی آج میں لہذا زندگی آسانی سے گزر سکے اور اس کی علاوہ جس وقت یہ مسئلہ سے کیا گیا ہے اور ابھی افران مصبرِ اعزان کے تعلق سے آ رہی تھی اور وہ ساری چیزوں کے تعلق سے آتی رہتی ہے اس موقع سے یہ مسئلہ ذکر کیا گیا ہے مسلمانوں کی جذبات کو بڑکانے کی کوشش کی گئی ان کو غصہ دلالے کی کوشش کی گئی اس کے پیچھے بہت سارے سیاسی مقاصد ہیں جو لوگ آپ کو بڑکا کر آپ کو غصہ دلا کر وہ اپنے مقاصد کو پورا کرنا چاہتے ہیں اور افسوس ہوتا ہے کہ ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں بھی جو اس پرا کے ملک Bowen میں آ جاتے ہیں تیس میں آ آ جاتے ہیں غصے میں آ جاتے ہیں اور اتنے غصے میں آ جاتے ہیں کہ انجام بھی نہیں سوچتے ہیں اور ان کے اس انجام نہ سوچنے کی وجہ سے قرآن مقرآن ہوتا ہے اسلام مقرآن ہوتا ہے پیغمبر اسلام مقرآن ہوتا ہے اس لئے یہ ساری باتیں سوچنے اور سبحنیں کی ہیں اور اس شخص نے جو اتنی بڑے کیچڑ اچھا لے ہو سکتا ہے دنیا کی عدالتیں چھوڑ دیں اس کو دنیا کی عدالت میں کوئی سزا نہ ملنے پائے لیکن یاد رہے اسی قرآن کا اعلان ہے اللہ رب العرب نے اعلان کیا ہے اقال الرسول عارق میں اتنا قوم اتخذ اقال الرسول عارق میں اتنا قوم اتخذ اقال الرسول عارق میں محجورہ قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت اللی العالمین ہے وہ ایسے لوگوں کے خلاف پیٹیشن نائم دلے کے لحظت کی مارگاہ اس کی عدالت میں کیا پیٹیشن ہوگی ہے پیٹیشن یہ ہوگی میری قوم پر بود ہوگئے وہ نالاک و ناخلف ہوگئے نہ ہجار ہوگئے زمین فروش لوگے جو قرآن کی دنیا میں تغییر کیا قرآن کو انہوں نے چھوڑ گئے تھے ان کو قرآن سے کوئی سرورگار نہیں تھا نہ تو قرآن پر عمل کیا نہ تو اس پر عیمان کے تقاضوں کو پورا کیا اور نہ ہی قرآن کا دفاع کیا لوگ اس پر کیشن اچھانتے رہے اور اس کو سنتے رہے اس لئے اللہ رحمت اللہ علیہ وسلم کی عدالت اس کے لئے باقی ہے اگر دنیا کی ساری عدالتیں ملکر چھوڑ دیں اللہ رحمت اللہ علیہ وسلم کی عدالت اس کا حساب ہونے